اسلام علیکم ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اینے پیجھتر ڈسکا کا فائنلی فیصلہ سنا دیا ہے گزشتہ روز ان کے مطابق اینے پیجھتر ڈسکا کے اندر واضح دھاندلی ہوئی تھی اٹھارہ مارچ کو دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا اور الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو چیف سیکرٹری کو آئی جی پنجاب کو اٹھارہ مارچ کو آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے کہ ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ کیوں انہوں نے الیکشن کو منپلیٹ کیا یہاں پہ ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ جیت گیا ہے جو وہ گزشتہ دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن فیر نہیں تھا اس کے اندر بڑی اعتداد میں دھاندلی کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جتوانے کے لیے بہت بڑی اور عالی سطح پہ دھاندلی کر کے ان کو الیکشن جتویا گیا یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات نے پاکستان بھر کے اندر صوبائی اور قومی اسمبلی کے ہزار کے قریب حلقوں میں الیکشن تھا اور وہ ایک ادارہ الیکشن کمیشن دیکھ رہا تھا اور تمام پارٹیاں تمام سیٹوں پہ الیکشن کینڈیٹ کھڑے کر کے الیکشن لڑ رہی تھی اس وقت دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو ایک منٹ کے لیے سائیڈ پر رکھے این اے پیجتر ڈسکا اس دن پورے ملک کے اندر چار حلقوں میں الیکشن تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان صرف ان چار حلقوں کو منیٹر کر رہا تھا اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتیں مل کے تمام طرح فوکس کیے ہوئے تھیں ان چار حلقوں پہ لیکن اس کے باوجود ان چار حلقوں کے اندر این نے پیجتر ڈسکا کے اندر جو دھاندلی ہوئی وہ ثابت ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تسلیم کر چکا ہے کہ بڑے پیمانوں پر دھاندلی ہوئی بیس سے زائد پولنگ سٹیشن کا عملہ ہی غائب کر دیا گیا اور جب انہیں بازیاب کروایا گیا کئی گھنٹے بعد تو وہاں پہ جو پولنگ کیا ایوریج تھا وہ نائنٹی پرسنٹ تک چلا گیا جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا امید بار جیت گیا اور جو حتمی فیصلہ گزشتہ روز جاری کیا گیا اس کے انہیں ہر چیز واضح کر دی ہے کہ جناب آئی جی پنجاب چیف الیکشن چیف سیکنٹری پنجاب ڈی پیو سیال کورٹ ڈی سیو سیال کورٹ آر پیو گجرانوالا اور کمشنگ گجرانوالا پرسنی انوال تھے اس الیکشن کو منپلیٹ کرنے میں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو گزشتہ دو سال سے ڈھائی سال سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ کا الیکشن was not fair اس کے اندر بڑی مقدار اور بھاری مقدار کے اندر دھاندلی کی گئی ہے تحریک انصاف کو حکومت دینے کے لیے ایک دفعہ پھر ان کا یہ بیانیاں مولانا فضل الرحمان کا جیتا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس دفعہ یہ بازابطہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ انہیں 75 ڈسکا کا الیکشن دھاندلی شدہ تھا اس کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ تمام تر ادارے ملے ہوئے تھے چیف سیکنٹری پنجاب ہو آئی جی پنجاب ہو یا گجرہ والا کی سطح کا اور زلہ سیالکورٹ کی سطح کا جو تمام ادارے تھے انہوں نے مل کے الیکشن کو چوری کیا اور نون لیگ سے وہ سیٹ چھین کر تحریک انصاف کی جھولی کے اندر ڈالی گئی اور یہی مولانا فضل الرحمان کا آج تک موقف ہے کہ 18 کے الیکشن میں جہاں اپوزیشن کا جو منڈیٹ تھا اس کو چوری کر کے تحریک انصاف کی جھولی کے اندر ڈال دیا گیا